تو آج ہم منگولیہ دیس کے بارے میں ایسے فیکس بتائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کے انت تک بنے رہے اور میری مدد کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں منگولیہ دیس کی استھاپنا چنگیز خان نے بار سو چھوے میں کیا تھا چھترفل کے حساب سے یہ دنیا کا اٹھاروہ سب سے بڑا دیس ہے منگولیہ کا بارڈر رسیہ اور چائنہ سے گھیرا ہوا ہے منگولیہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاکھ دیس ہے پہلا خجاکستان ہے یہاں کی ٹوٹل آبادی لگوک 33 لاکھ ہے منگولیہ دنیا کا سب سے کم پاپولیشن ڈینسٹی والا دیس ہے یہاں پر سکوئر کلومیٹر میں صرف دو لوگ رہتے ہیں منگولیہ کی آدھی آبادی اس کی رازدانی اولان بٹو میں رہتی ہے لگوک 25 سے 40% منگولین ابھی بھی خانہ بدوسی کی زندگی جیتے ہیں یہاں پانچ یا اس سے ادھگ بچے والی ماں کو سمانیت ماں مانا جاتا ہے منگولین اپنے مہمان کا سواگت گھوڑے کے ملک سے بنے ہوئے ڈرنک ایراغ سے کرتے ہیں اور اس کو منع کرنا پانجنک مانا جاتا ہے اگر منگولیہ میں آپ کسی سے گلتی سے بھی ٹکرا جاتے ہیں تو آپ کو اس سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے یہ یہاں ماں بھی مانگنے کا طریقہ ہے منگولینز ونٹر میں بھی خوب آئسکریم کھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئسکریم پہلی بار منگولین گھڑ سواروں نے بنایا تھا یہ دیس سمر میں بہت ہی گرم اور ونٹر میں قریب مائنس تیس ڈگری سیلسیس تک تھنڈا ہو جاتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ تھنڈا کیپٹل منگولیہ کا اولان بٹاؤ ہے دوستوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چنگیز خان منگولیہ میں پیدا ہوا تھا لیکن آج تک دنیا میں کوئی بھی پتہ نہیں لگا پایا کہ اس کو کہاں دفنایا گیا تھا منگولیہ کے گوبی ریگستان میں پہلی بار ڈائنسور کے انڈوں کے بارے میں کھوج ہوا گوبی ایسیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے اور دنیا میں گوبی جیسا کوئی دوسرا ریگستان نہیں ہے منگولین سمر میں گیر نام کے گھر میں رہتے ہیں نادم فیسٹیول منگولیہ کا سب سے بڑا فیسٹیول اور کھیل مہتصو ہے دنیا کا سب سے پرانا نیشنل پارک منگولیہ میں ہے منگولیہ کو لینڈ آف بلو سکائی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں سال کے دو سو ساٹھ دن یہاں آپ صاف نیلا آسمان دیکھ سکتے ہیں دو کوبڑ والے اونٹ بیکٹریان یہی پائے جاتے ہیں جو کی اب بلکت ہو رہے ہیں ہیم تیندوہ بھی یہی پائے جاتے ہیں اور ان کی ٹوٹل وارڈ پاپولیشن کا ایک تیہائی منگولیہ میں ہی پایا جاتا ہے منگولیہی گھوڑے ہی اصل معنی میں دنیا میں بچے ہوئے جنگلی گھوڑے ہیں ان گھوڑوں میں چھا چھٹ کروموزومز ہوتے ہیں جو کی دوسرے گھوڑوں سے ایک یا دو ادھک ہیں منگولیہ میں انسانوں کی آبادی سے تیرہ گناہ زیادہ گھوڑے اور پیتیس گناہ زیادہ بھیڑوں کی آبادی ہے انیس سو اکسٹھ میں منگولیہ کو یو این کا میمبرشپ ملا انیس سو ستاسی تک بہت سے دیش یہاں تک کہ امریکہ نے بھی منگولیہ کو دیش کا درجہ نہیں دیا تھا منگولیہی گلا گاین میں کلاکار ایک مولک پیچھ کا نرمال کرتا ہے اور ساتھ ہی اس پر ایک یا ایک سے ادھک پیچھے ہوتی ہیں منگولیہ کی رازدھانی اولان بٹو میں لگاتار جنسنگیاں بڑھنے کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے پردوسیت رازدھانی ہو گیا ہے دنیا کے کسی بھی دیش کے مقابلے منگولیہ میں پرتیویکتی سب سے زیادہ بھیڑ اور بکری کا مانس کھایا جاتا ہے منگولیہی مدرہ میں کوئی سکھا نہیں ہوتا ہے سگان سراغہ منگولیہ کا سب سے خوبصورت لینڈسکیپ ہے منگولیہ میں صرف ایک گے بار ہے یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور انوکھی جانکاری کے ساتھ تک